السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس پوری دنیا کے نظام کو چڑھانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ہے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں بنائی جسے دیکھ کر سائنس دان بھی بلکل پریشان کن ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی کچھ چیزیں جانیں گے جن کو دیکھ کر آپ سوچیں گے کہ واہ اللہ کا بھی کیا کرشمہ ہے ہم اس میں جانیں گے کچھ ایسی دس یونیک انسیکٹس کے بارے میں ہم انہیں رینک وائز نہیں دیکھیں گے ہم صرف ان کو نمبر وائز دیکھنے والے ہیں اور یہ بہت اچھی ویڈیو ہونے والی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے چلتے ہیں ہمارا پہلا انسیکٹ ہے پرپل اورچرڈ مینٹس جس کو ہیمینوپلز کورنیٹس بھی کہتے ہیں ان کو یہ نیم ان کے خوبصورت پرپل پنک کلر اور ان کے بہیوئر کے وجہ سے مرا ہے یہ زیادہ تر رین فارسٹ ایریا میں پائے جاتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں جن کے وجہ سے یہ بھی یونیکنیس آف انسیکٹ میں شامل ہے ہمارا دوسرا انسیکٹ ہے لیف انسیکٹ اور واکنگ لیوز ان کو فلیکم فلیپنیکم بھی کہتے ہیں اور یہ بھی ایک کومو فلیک کا بہت اچھا ایکزامپل ہے یہ پتے کی طرح دکھنے والے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ یا تو پتہ ہے یا پھر انسیکٹ اسی یونیکنیس کے وجہ سے اسے بھی اس ویڈیو میں شامل کیا گیا جو کہ اللہ کا ایک بہترین کرشموں میں سے ایک ہے اب ہے تیسرا انسیکٹ نمبر 3 سپائنی کیٹرپیلر ان کو یہ نام ان کے سپائنی ہونے کے وجہ سے ملا ہے جو ان کے پیچ پہ پایا جاتا ہے یہ بھی پتوں میں چھپ جاتا ہے اسے بھی پہچاننا مشکل ہے اور یہ بھی کومو فلیک کا ایکزامپل ہے اب ہے نمبر 4 چوتھا ہے ہمارا کی سیٹر کیٹرپیلر یہ سیٹر کیٹرپیلر یونیک اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ یہ پہلی بات بہتر دیشوں میں پایا جاتا ہے اور اس کا یونیک کلر کومنیشن ہوتا ہے نمبر 5 5 پر ہے لیف بٹر فلائی اور اورنج اوک لیف یہ ایک یونیک بٹر فلائی ہے جو کی پتے کی طرح دکھتی ہے اس کو ہم کلیمہ ٹرینکرز بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے جس کے وجہ سے اسے جانا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے بہترین کرشموں میں سے ایک ہے اب ہے نمبر 6 انویزیبل بٹر فلائی اور ٹرانسپیرنگ بٹر فلائی کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے اس کے آر پار ہم ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جس کے وجہ سے یہ مشہور ہے یہ بھی یونیکنس آف انسیکس میں شامل ہے یہ بھی اللہ کا ایک بہترین کرشمہ ہے جسے دیکھ کر سائنس دان حیران کن اور پریشان ضرور ہیں نمبر 7 پر ہے لائکن کیٹیٹڈ یہ بھی اپنے یونیکنس آف انسیکس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کوئی جالے دار اور کانٹے دار کے وجہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہ بھی کومو فلیک کا ایک بہت اچھا ایکزامپل ہے نمبر 8 پر ہے سٹک انسیکس جسے فاسما ٹوڑی بھی کہا جاتا ہے ان کی ایبریج لائف تین سال کی ہوتی ہے اور یہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ریجن میں پائے جانے والا ہے اور کچھ کے ونگز بھی بیکھے گئے ہیں جو کی یونیکنس آف انسیکس میں شامل ہیں اب ہے نمبر 9 9 پر ہے ڈریکن ٹیل بٹر فلائی یہ ڈریکن ٹیل بٹر فلائی اپنی خوبصورت ٹیل کے وجہ سے جانی جاتی ہیں اور یہ ہی یونیکنس انہیں بہت خوبصورت بناتا ہے یہ باہر دیشوں میں پائے جانے والی ایک خوبصورت پرچاتی ہے یہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ ان سے نظریں ہی نہیں ہٹتی یہ بھی اللہ کے ایک بہترین کرشموں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت کرشمہ ہے جسے دیکھ کر سب حیران ہے اب ہے نمبر 10 نمبر 10 پر ہے تھانڈ بگ یہ تھانڈ بگ کانٹی دار طرح دکھتا ہے اور ان کے اوپر ایک جھلی جیسی ہوتی ہے جو کانٹے دار جیسی چمکتی ہے اور یہ زیادہ تر جھنڈ میں پائے جاتے ہیں اور یہ بھی یونیکنس آف انسیکٹ میں شامل ہے امین ہے آپ کو یہ خوبصورت سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شبہ خیر آپ ضرور یاد رکھیں گے اور بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھیں گے اللہ حافظ